آپ پیش گوئی ہے سر آپ کی آپ جماعت کو جماعت آپ کو اگلا مزیمہ ادنا مان لے آہ 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 آمیر بھائی آپ کے آنے کے بعد ہم نے ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ اس سٹریم کے اوپر جانا وہ آمیر صاحب آئے تھے ان کا ایسے امریکہ دیکھیں یہاں پہ آج کے بعد نہ کبھی ادنان رشید آئے گا نہ امتیاز آئے گا جب تک عزت کے ساتھ آمیر حق کو اس براڈ پہ واپس نہیں لیا جائے گا نمبر ایک نمبر دو میں نے کہا ہمارے آمیر بھائی نے کہہ دیا ہے اب اگر جو میرے بارے میں کہنا نہ جاؤ کہو بھاگ گیا فلانا ہو گیا یہ ڈیبیٹ میر صاحب کے ساتھ تب ہوگی جب میر صاحب آمیر حق بھائی سے ڈیبیٹ کا ٹائم تہہ کر کے اس ڈیبیٹ پہ ایگری کریں گے یہ ان کو بات بتا دیا جی زندہ بات کیونکہ دیکھیں نا آمیر بھائی آمیر بھائی دیکھیں بات ہی ہوتی ہے بات ہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ میرے پاس دو رستے تھے ایک رستہ ہے جسے کہتے ہیں سہولت کا رستہ چھوٹے پن کا رستہ او یار کہیں گے امتیاز بھاگ گیا ایک رستہ ہے اسلام کا جسے کہا جاتا ہے عظیمت کا رستہ جماعت کا رستہ جہاں پہ میرے آمیر حق بھائی کی عزت نہیں ہے نا میرے بارے میں ساری دنیا جو بھی کہہ لے انشاءاللہ میں نے محبس کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے بہت اکبر زدہ بات صدا سلامت رہیں ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ ید اللہ فوق ید الجماع الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باریکم السلام جو دوست مجھے یوٹیوب پہ پوچھ رہے ہیں لنک کے لیے ایک منٹ ایک منٹ جو دوست یوٹیوب پہ لنک کے لیے یار گل کر لیندیا کرو پھر تسی منو پھر کر دیجئے جو دوست لنک کے لیے نا یوٹیوب پہ پوچھ رہے ہیں بڑے پیارے نوید بھائی ہیں ہمارے نوید بھائی ٹک ٹوک پہ بیٹھے ہیں ہم ادھر تشریف لانی پڑے گی اور ایک بندہ پلیز جگہ بنا دے عمران بھائی آپ چلے جائیں عدران بھائی ہیں ان کو لینا ہے میں نے عمران بھائی آپ کی بات ہوگی بیٹھے ہوئے نا وہ اپنی لائف فالو جو گرین انہی سب کے ساتھ پرہت زرہ شیئر کر دیں تاکہ سب تک پیغام پہنچے آج کا فارق بھائی میں بھی نیچے جا رہا ہوں کسی اور کو بلالیں بس اتنا کہوں گا عامر بھائی زندہ بات تینکیو تینکیو بھائی زندہ بات زندہ بات آپ بھی زندہ بات احمد میمن بھائی ماشاءاللہ زبردست آپ کومنٹ وغیرہ سارا معاملہ کر رہے تھے ادنان بھائی کو اٹھائیں جی ذرا موڈریٹرز ادنان بھائی کو کائن اوپر لیں میں نے اختتام میں جو ادنان بھائی صرف ایک جملہ کہلوں ادنان بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی امتیاز بھائی کو بھی ماشاءاللہ تبصرہ بھی چلے گا میں نے جب آپ ایک بندے کو کورنر کرتے ہو ایک بندہ انسانوں کی طرح بیٹھ کے بات کرتا ہے اور آپ کو اس کا سارا وہ رویہ وہ رکھ رکھاؤ تو وہ ایک گوڈ جیسچر جسے بولتے ہیں سوشل نوم کے طور پر آپ نے اس کو اکوموڈیٹ یا اس کو اکنولیج نہیں کیا اس کے بعد وہ بندہ بولنے لگتا آپ اس کو جگہ جا کر ٹکوٹ ٹوکتے ہو ایک بندہ جس کے لیے وہ بندہ بیٹھا تھا میں گیا ہی میر سلیم کے لیے تھا یقین کریں ادنان بھائی امتیاز بھائی بیٹھے تھے ان کی موجودگی میں ہمارے وہاں ہونے کی کیا ضرورت تھی میں نے جب میر کو وہاں دیکھا تو میں نے کمنٹ کیا ہے کہ بھئی اس بندے کی تلاش تو میں پانچ سال سے کر رہا ہوں اور انہوں مجھے کہا موقع دیں گے اس کے بعد بات نہیں کریں تو میں نے یہ کہا اور آج بھی کہتا ہوں آج سے پانچ سال پہلے بھی جب سلیم میر کو چیلنج کیا تھا یہی جملہ بولا تھا زیتون ایف ایم لائیو گواہ پانچ سال پہلے وہ جملہ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ کسی کادیانی مرد کے خسیوں میں وہ پانی نہیں ہے اور کسی کادیانی عورت کے بطن میں وہ رحم نہیں ہے جس کے ملاب کے ساتھ کوئی ایسا ایک مربی ڈیبیٹر پیدا ہو جائے جو الحمدللہ کسی موضوع کے اوپر ہمارے سامنے ٹکے بات کر سکے الحمدللہ آج بھی کہتا ہوں ان کا سب سے بڑا پھنیر کس طریقے سے بھیگی بلی بن کے وہاں بیٹھا ہوا تھا بی فضل اللہ و بی توفیقی ہی و بی آونی ہی الحمدللہ ہمارا کمال اس کی ذات کی فضل اور توفیق کی وجہ سے یہ پبلک نے دیکھ لیا ہے یہ سب سے بڑا پھنیر پینتھر ان کا بنا پھرتا تھا یہاں پہ اللہ کے حکم سے یہ میری گزارش ہے بہتدان بھائی انتیاز بھائی میں کہیں غلط ہوں آپ لوگ میری صلاح کیجئے گا آپ میرے بھائی گا کسی تردد کے پبلک میں بشک میری صلاح کیجئے گا یار انہوں نے کیا کیا ہے بہت شکریہ آمیر بھائی اللہ کو کچھ رکھیں دیکھیں جس طرح کی امتیاز بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے رسول اللہ الرحمن الرحیم کہ دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہے وہ ہے ہمارا اتحاد ہماری آپس کی محبت ہم مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو مظلوم چھوڑتا ہے اور جب اس کی مدد کے لیے وہ آتا ہے تو اللہ اس کی مدد کے لیے آتا ہے دیکھیں جب انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو ہمارے لیے یہ زیب ہمیں زیب نہیں دیتا تھا کہ ہم وہاں پر ان کے ساتھ ڈیبیٹس کرتے رہیں اور بڑی ذاتی کی ہے انہوں نے بہت غلط طریقے سے سلیم میر نے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی کہ جی کسی طرح اصل میں امتیاز بھائی میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں سب بھائیوں کو یہ ہمارے ماشاءاللہ بشیر الدین ہمارے امریکن بشیر الدین بھائی بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو میں آپ کو سب سے بڑی اچھی بات بتاؤں ایک ٹھیک ہے ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہاریں یا جیتیں یہ سب کچھ جو ہے نا شورت کے لیے اور اپنی جماعت میں واوا کے لیے یہ ہمارے ساتھ ڈیبیٹس کرتے ہیں ان کے خلیفہ کا ایک کلپ میں نے آج امتیاز بھائی کے ساتھ شیئر کی ہے وہ کلپ یہاں چلا بھی دیں امتیاز بھائی اردو میں وہ بول رہا ہے اس نے باقاعدہ اس چیز کا ذکر کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے مربی برسرے پیکار ہیں انہیں اوائیڈ کرنا چاہیے اور ان ڈیبیٹس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہتا ہے کہ میں نے کینیڈا کے مربیوں کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے میں نے یہ ٹویٹر پہ کلپ چڑھایا ہے کہ میری خاص کینیڈا میں کینیڈا کی مربی آپ سب کو پتا ہے وہ کون سے مربی ہیں کینیڈا کے ٹھیک ہے کہ میری ان سے میٹنگ بھی ہوئی ہے اور میں نے انہیں منع کیا ہے اب یہ کہتے ہیں برتے ہمیں منع نہیں کیا گیا اور خلیفہ خود کہہ رہا ہے تقریر کر رہا ہے کہ میں نے منع کر دی اپنے مربیوں کو اور تمہیں بھی منع کر رہا ہوں یہ نئے مربی جو ٹرین ہوئے ہیں یہ کلپ آپ دیکھنا ہے انشاءاللہ ٹویٹر پہ ہے اور یہ شاید اگر یہاں بھی پلے کر سکے تو اس کو پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں بات مقصد کرنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ڈیبیٹ جیتے ہیں یہ سلیم میر جو اداریہ ہے یہ ایتھیسٹ ہے یہ مسلمان تو چھوڑیں یہ قادیانی بھی نہیں ہے یہ قادیانی کافر بھی نہیں ہے یہ اصل میں بلکل اس کے اندر ایمان کی رتی نہیں ہے اگر ہوتی تو یہ اس قسم کی گفتگو لوگوں کے ساتھ نہ کرتا اور اس طرح یہ ایک تو ہوتا ہے باعصول آدمی مردانہ وار جو لڑتا ہے اپنے مخالف کی بھی عزت کرنا یہ ہمارے مسلمانوں میں ایک صفت ہے کہ ہم اپنے مخالفوں کو بھی مانتے ہیں کہ جو مخالفین ہیں ہمارے اگر دلیر ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو مانیں دل اور جگرے والے ہیں یہ بزدل لوگ ہیں یہ انتہائی بزدل لوگ ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کے ساتھ میں تو اس کے خلاف ہوں شروع سے اس شخص کے ساتھ اس قسم اس کماش کے لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا ان کو عزت دینا ہے اعترام دینا ہے امتیاز بھائی نے آگے کیونکہ ٹویٹس کی ہوئی تھی تو ہمارے بھائی کی عزت ہے ہمارے بھائی ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن یہ اللہ نے آج خود ان سے یہ بلندر کروا دیا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے یہ آمیر بھائی کے ساتھ جو آج کیا ہے نا ان کو انتظار کروا کے وہ بھاگ گیا کہتا ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی پہلے بول دے تو پہلے بتا دے یار میں نے بات نہیں کرنی میں بات نہیں کرنا چاہتا تو آمیر بھائی ناز انتظار کرتے چالیس منٹ انتظار کروا کے اپنا کام نکلوا کے اس کو پتا ہے کہ میں شورت جو ہے نا حاصل کرنا چاہتا ہوں امتیاز بھائی کے ساتھ ڈیبیٹ کروں گا تو جماعت میں میری واوا ہوگی ہارنے جیتنے کا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس نے ترتیب کیا رکھیے ڈیبیٹ کی پہلے حیاتِ مسیح پھر ختمِ نبوت اور پھر مرزا کی سچائی یا اس کے جھوٹ یعنی مرزا پہ آخر پہ مرزا کا نام بھی نہیں لینا چاہتے یہ شروع میں یعنی مرزا کے نام سے یہ ڈیبیٹ شروع کریں گے ان کو پتا ہے دوسرے ڈیبیٹ تو ہوں گی نہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے بس یہی ہے کہ اللہ تعالی نے الحمدللہ جو ہمارا جو آپس میں اتحاد اور محبت ہے اس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے جب تک یہ معافی نہیں مانگیں کہ اپنے رویہ کی اور جس طرح کی امتیاز بھائی نے یہ کہا کہ سٹریم چھوڑی ہے کہ جب تک یہ آمیر بھائی کو عزت اور اعترام سے واپس بلا کے ان کی جو ریکویسٹ ہے وہ پوری نہیں کریں گے سلیم میر میں اگر یہ جورت نہیں ہے کہ ان کے آمیر بھائی کے ساتھ اپنا جو پرانا ایک مقدمہ ہے اس کا حل نکالے جب تک نہیں ہوگا تو ان لوگوں کے ساتھ انگیج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف ایک چھوٹی سی میری التجاج چھوٹے بھائی کی حصیت سے مجھے آمیر بھائی کی عمر کا نہیں پتا لیکن میں مجھے چھوٹا بننے کا شوق ہے تو میں چھوٹا بھائی چھوٹا بھائی بن کے ایک نصیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی غصے میں بھی غصے میں بھی جذبات میں بھی آکے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا ہے بے شک جی ہمیں جتنا مرضی غصہ دلائیں غزب دلائیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم ان کو ایسی زبان ان کے خلاف استعمال نہ کریں جو ان کا وطیرہ بان چکا ہے بس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے پھر کیونکہ ہمیں آپ سے بھی محبت ہے انتہا کی محبت ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی ایسا ہمارے اوپر ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بات کرنی پڑے جو تلخ ہے اور سخت ہے کیونکہ سچ تلخ ہو جاتا ہے کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے تو بس یہ میری ریکویسٹ ہے آمیر بھائی آمیر بھائی سوری سوری بھائی آپ کی بات کٹی مجھے معاف کیجئے گا آمیر بھائی میں یہ چاہتا ہوں چونکہ اب یہ ادنان بھائی موجود ہے شاید ان کو بھی جانا ہو ہم نہ تین منٹ کی ایک بات کر دیتے ہیں جو ہم نے آج کی اس ڈیبیٹ کے حوالے سے کلپ لگانا ہے ہر پلیٹ فارم انشاءاللہ پہلے میں بات رکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ کی جیگا پھر ادنان بھائی کر دیں گے تاکہ اس کو ریکارڈ کیسا براہ کیا خیال ہے بلکل بلکل جیسے مناسب سمجھو ٹھیک ہوگی ٹھیک اچھا سب لوگنا اپنا مائک میوٹ کر لے جب ایک بندہ بات کرے گا اچھا جی